مجھے کو چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا جب مجھے آپ کے حادل میں ہے مارا بابا میں ہر تماچے پہ سکینہ نے بکارا بابا جب مجھے آپ کے حادل میں ہے مارا بابا مجھے آپ کے حادل میں ہے مجھے آپ کے حادل میں کے نوحہ سرن پڑھتے ہوئے یہ درشت میں پہنچے سانسیں ابھی روان مہروں میں زیارت کا سلام اخیر ہے ایک آنکھ میں لہوں مہروں میں زیارت کا سلام اخیر ہے آخا میرے مولا آخا میرے مولا مہروں میں زیارت کا سلام اخیر ہے 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 بار سکینہ یاد بہت آتا ہے مدینہ پاؤں میں چھانے رکب پسینہ ہو گیا مشکل اب تو جینا جل گئے قیمے رکھ گا ساما کب گھر جائے میں ہے خوبی اممہ کب گھر جائے میں ہے خوبی اممہ ہے جیسی دم میں تھا یہ نظارہ حال عجب تھا زہل و لبا کا ہاتھوں پہ تھا اب شیر کا لاشا بہن لگا عشر کون کا دارہ روتی رہی تھی وارے زندہ کب گھر جائے میں ہے خوبی اممہ سنو اپنی بیٹی سے آخری بیان بابا 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 خید کے ہندیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا خید کے ہندیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا اب سہی نہیں جاتی مجھ سے سختیاں بابا سنو اپنی بیٹی سے آخری بیان بابا روز خبر سکینہ پہ آو گے تم شام کے عورتوں ایک وعدہ کرو روز خبر سکینہ پہ آو گے تم شام کے عورتوں ایک وعدہ کرو سورت شاہدی میں کپن بھی میرے جیسی اسیر مہندی خال کڑتے میں مطفون غربا مصدر صغر رہی بے کپن بھی کیا کپن کی طرح روز چادر اس لہد پر چڑھاؤ گے تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو کی لائے بیانا تھی تھی کیا ہندھینا بھر خوبی کیا ہندھینا بھر خوبی شما منگوائی ورنہ میں نہیں جینے کی کیا ہندیرہ ہے پپی کیا ہندیرہ ہے پپی اپنے سینے سے لگا لو میں تمہارے صدقیں گود میں لے لو مجھے دل دھڑتا ہے میرا خوف اسے گھبرا تا ہے جی کیا ہندیرہ ہے پپی کیا ہندیرہ ہے پپی بابا آجائے تو تب شیر کو ہوگا معلوم کون ہے یہ ماسوم کون ہے یہ ماسوم کیا سمجھ کر مجھے یو گھر کیا دیتا ہے شخی کیا ہندیرہ ہے پپی نام سے منصوب سے نکل بیشتی ہے حضرت عباد صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ سمجھ کریں 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 کہتے تھے کمر ٹوٹ کہی وائے مخدر پہنچے جو ربے نیر تو کہنے لگے سرور عباس اٹھو آئی آئے مزلو میاں اس گھر کو کچھ پیام بھی میں نے دیا نہیں تم چل بزی اور امہ نے رکھ سکیا نہیں بابا کی پیاری امہ کی پیاری زبان کھول لائی ہوں شربت اے میری پیاسی زبان کھول ماں رو رہی اے وعدہ اے اکشی خان کھول مہمان بند اے گھر بے اے سپان کھول دار دی اے اے بے پیدل ستینا تجھ کو میرا سلام دن راکھ رونے والے سینے پہ سونے والے یا بے پیگر میں ہائے یا پونی کھونے والے اے بے پیدر سکینہ مجھ کو میرا سلام اے بے پیدر سکینہ تجھ کو میرا سلام پانی کو تھی ترستی مظلوں میں تھی بستی جب مانگتی تھی پانی تینے بھی لگتی اے بے پیدر سکینہ تجھ کو میرا آہا مادر نیسا نیسا خبر کو نا جا سکینہ جاؤ پہلا کے حال پاس میرے آگ سکینہ جاؤ ماں بے خرار ہے تو ماں بے خرار ہے تو نیسا پڑ جاؤ سکینہ جاؤ مادر کو اپنے چھوڑ کے نا جا سکینہ جاؤ مادر رہی ہے خبر کو تو دیکھی جاؤتی ہے سینے میں آئے جاں میری خرگر آتی ہے مہوا نہیں سکتا دفنا نہیں سکتا مہلا نہیں سکتا دفنا نہیں سکتا بہنا ینی کپڑوں میں خونی سکتا مہلا نہیں سکتا دفنا نہیں سکتا دفنا نہیں سکتا بہنا ینی کپڑوں میں خونی سکتیں کروں گا مجھ بھول ہوں در بہنا مہلا شہر جا سکتا دفنا نہیں سکتا دفنا نہ سکتا دفنا نہیں سکتا دفنا نہیں سکتا موسیقی 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 ماتمہ زہرہ سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم ماتمہ زہرہ سلام علیہ السلام 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 علیہ تو جب زہرہ سے منصوب ایک ترک کے ایک پھر کھانے والے کو اندھا چندک میں برداش نہیں کر سکتا تو جو پورا کا پورا باہر کھا گیا ہو آدم کو نکالا پروردگار نکال کیوں رہا ہے آدم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو نے ترک کے قریب جانے سے برا کیا تھا آدم قریب نہیں گئے کہ آدم سے ترک اولہ ہوا ہے یہ ترک اولہ کیا ہے کہا اولہ کا مطلب ہوتا ہے بہتر ترک اولہ یعنی جو بہتر ہو اسے چھوڑ دینا آدم نے بہتر کو چھوڑا اللہ نے جنت سے نکالا اولہ کو چھوڑا جنت سے نکالا اولہ کو چھوڑ دیا بہتر تھا کہ پھر نہ کھاتے پھر کھا لیا یعنی ترک اولہ ہو گیا اب خود ہی فیصلہ کرو آدم نے اولہ کو چھوڑا جنت سے نکال دیئے گئے تو جو اولہ کو چھوڑ دے جب وہ جنت سے نکالا جا سکتا ہے تو جو مولا کو چھوڑ دے ہر بار پہنے گا اللہ 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 جس کے پاس علم نظر آئے وہ حق کا لشکر ہے جس کے پاس علم نہ ہو وہ باطل کا لشکر ہے اب اگر آج دیکھنا ہو کی حق کے ساتھ کون ہے باطل کے ساتھ کون ہے تو دیکھ لینا جن کے ہاتھوں میں علم نظر آئے سلامات پر ہے اللہ صلی اللہ محمد بولی محمد ان کے ہاتھوں پر علم نظر آئے وہ حق والے ادھر سب سے پہلے علم جس نے اٹھایا وہ فرشتے فرشتوں کے مقابلے میں یا یوں کہوں کہ علم کے مقابلے میں جو آیا وہ شیطان کا لشکر علم کے مقابلے میں جو آیا وہ قابل ادھر جناب شیس نے حملہ کیا قابل جب شیطان نے دیکھا کہ فرشتے آ رہے ہیں جھوڑ کے بھاگ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو دیکھ کر بھاگنا شیطان کے نامت ہے گہ دیا میرے جمعلا اب آپ سمجھے آپ جا لیں چھوڑ کے بھاگ گیا ادھر اللہ کے نبی شیس نے قابل کو پکڑ لیا قیت کر لیا اور اس کے ہاتھ بان لیے نہیں توجہ کیا آپ نے کس کے مقابلے میں آیا تھا پرچم کے مقابلے میں علم کے مقابلے میں اللہ نے اس کے ہاتھ بانوا دیئے اللہ نے قانون بتا دیا جو بھی پرچم کے مقابلے میں آئے گا میں اس کے ہاتھ بانوا دوں گا سروان پہیں مقابلے میں آئے گا تو سب سے پہلے مخلوق میں سب سے پہلے علم اٹھایا فرشتوں نے انسانوں میں سب سے پہلے کس نے علم اٹھایا جب جنابِ لوت جو نبی تھی جنابِ لوت کو ان کی قوم والوں نے گھیر لیا اور انہیں مارنے کی پلاننگ کرنے لگے تو اللہ نے جنابِ ابراہیم کو حکم دیا کہ جاؤ اور لوت کو بچا کر لاؤ میرے نبی کو بچا کر لاؤ جنابِ ابراہیم چلے اکیلے نہیں چلے انہوں نے سب سے پہلے انسانوں میں ایک پرچم بنایا ایک علم بنایا اسے پرچم کی برکت سے ابراہیم نے لوت کو بچا لیا تو چونے کی آپ نے بھائی ابراہیم پرچم لے کے چلے پرچم کی برکت سے اللہ نے لوت کو ان کے دشمنوں سے بچا لیا لوت کی حفاظت کر دی لوت کی مشکلوں کو آسان کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے جو صرف ہماری حفاظت نہیں کرتا نبیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے سلامات پہلے محمد صلی اللہ محمد بول محمد نبیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے یہ وہ علم اب اور آگے بڑھ گئے علم کی تاریخ اسلام جب پھیلا اور جنگ کے لیے جنگیں ہوئیں تو رسول نے اپنے چچا کو علم دیا مولا علی کو علم دیا ایک جنگ میں مولا علی نہیں تھی اکتفاقا رسول نے روک رہا تھا علم دینے کی باری آئی علمہ نجول حسن کراروی نے اپنی کتاب ذکر العباس میں یہ تحریر کیا کہ علم دینے کی جب باری آئی تو بڑے بڑے صحابی تھی بڑے بڑے بزرگ تھی رسول نے کسی کو علم نہیں دیا بلکہ رسول نے علم کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور آواز دی کیا تم میں سے کسی کو قرآن یاد ہے کیا تم میں سے کسی کو قرآن یاد ہے توجہو کسی کو قرآن یاد ہے کوئی نے کھلا ہوا ایک نوجوان کھلا ہوا جس نے کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن تو نہیں آر لیکن سورہ بقرہ یاد ہے مجھے قرآن تو نہیں آر لیکن سورہ بقرہ یاد ہے رسول نے کہا علم اسے دے دو علم اسے دے دو رسول نے اسے علم دیا جسے سورہ بقرہ یاد تھا اب سمجھے لوگ علم سے تشمعی کیوں کرتے ہیں جب انہیں پتا چلا کہ رسول نے علم اسے دیا ہے جسے سورہ بقرہ یاد ہے تو اس لیے مخالفت کرنے لگے کہ ہمارے والے کو تو سورہ بخرا بھی آج نہیں تھا ہر جنگ میں رسول نے علم دیا لیکن سب سے زیادہ جو علم کا تذکرہ آتا ہے وہ جنگیں خیبر میں آتا ہے انتالیس دن تک لوگ خود سے علم لے کر جاتے رہے اور واپس آتے رہے خود سے لے کر جاتے رہے واپس آتے رہے یہاں پر اچھا مجھے کچھ شیئر یاد آگئے پیام آزمی شاہ صاحب کے اشار وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب مجھ سے بولے تنز کیوں کرتے ہیں آپ بزدلی کا رنگ یوں ہر قلب میں بھرتے ہیں آپ جنگیں خیبر سے جو بھاگے صاحبیں مقدور تھے تھے بہادر پر ذرا ہارات سے مجبور تھے تھے بہادر پر ذرا ہارات سے مجبور تھے باب خیبر کوڑنا ایک کچھا تھا گا تھا انہیں خود نہیں بھاگے تھے دھوڑا لے کے بھاگا تھا اچھا ہم نے تین شیر پہے اب وہ شیعہی کیا جو تین کا جواب ایک سے نہ دے ایک شیر انہوں نے پڑے ایک شیر انہوں نے اپنے طرف سے لگایا شیعہ ہو کر انہوں کا ایک ساہب اس سے بولے تنز کیوں کرتے ہیں آپ بزدلی کا رنگ یوں ہر قلب میں بھرتے ہیں آپ جنگ خیبر سے جو بھاگے ساہبیں ممپور تھے تھے بہادر پر ذرا ہارات سے مجبور تھے باب خیبر کوڑنا ایک کچھا تھا گا تھا انہیں خود نہیں بھاگے تو گھوڑا لے کر گھا گا تھا انہیں یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو سکتا نہیں ایک ازپے بے ہمنام کو کیا سبھالے گا بھگا کو احمد اسلام کو کیا سبھالے گا نظام احمد اسلام کو تو یہ کہہ رہے تھے کہ لشکر بھاگا کوئی کہا تھا گوڑا بھاگا کوئی کہا تھا سردار بھاگا انتاریس دن تک ہی ہوتا رہا پھر رسول نے کہا یہ قلب جو مرد ہوگا جو قرار ہوگا پہبر کر حمدہ کرنے والا ہوگا جو غیر فرار ہوگا اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہوگے کتنی صفتیں بیان کرتی رسول نے مرد ہوگا ایک قرار ہوگا دو غیر فرار ہوگا بڑھ بڑھ کے عملہ کرنے والا غیر فرار تین اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا چار اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے پانچ کتنی صفتیں بیان کی علم اٹھانے کے لیے پانچ صفتیں پانچ صفتیں پھر سے کہہ رہا ہوں پانچ صفتیں اب لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ آپ کے علم میں پنجا کہاں سے آگیا صفتیں پھر سے کہہ رہا ہوں پانچ صفتیں 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 پانچ ہوگا خیر فرار ہوگا اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ و رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے ان تالیس دن تک جو جاتے رہے گناہ مردت کے لکران تھے بس آخری بات خیبر کانا اچھا اب لوگ اتراز کرتے ہیں کب تک خیبر بیان ہوگا کب تک خیبر بیان ہوگا خیبر کب تک سنیں گے اچھا یہ بتائیے آپ ایک راستوں کر رہے ہیں کسی مسلمان کو تو خیبر میں ہار نہیں ہوئی ہے ہار ہوئی ہے تو یہودیوں کو ہوئی ہے اس کا مطلب یہودیوں کی یہ پرانی سازش ہے کہ خیبر نہ بیان ہو اور علامات تاہیر جو علی صاحب یہ چملہ ارشاد فرماتے تھے ان سے جب کسی نے کہا خیبر کب تک تو انہوں نے کا جب سے خطبہ اور علمہ نے خیبر بیان کرنا چھوڑ دیا ہے ماؤں نے ماؤں نے بہادر بچے پیدا کرنے بن بھر دیئے خیبر اندر سناو بچوں کو تاکی بہادر بھی آئے نسلوں میں اچھا مسید روایت اس کے بعد رکھتے ہیں مسائل جب جب شب قدر آتی ہے یہ بھی اندامہ نظرم علی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب جب بھی شب قدر آتی ہے رمضان میں جب بھی شب قدر آتی ہے تو جبریل آسمان سے اترتے ہیں خانہیں کعبہ کی چھت پر آتے ہیں ہاتھ میں ایک علم ہوتا ہے علم کو کعبے کی چھت پر نظر کر دیتے ہیں توجہ نہیں کیا آپ نے جبریل ہر سال شب قدر میں آتے ہیں کعبے کی چھت پر علم لگا کر چلے جاتے ہیں اچھا کعبہ ہے کیا کعبہ ایک مکان ہے جس پہ کالا کپڑا ہے جبریل اس پہ علم لگا کر جاتے ہیں اب آپ عزا خانوں کو دیکھئے گا عزا خانے مکان ہے عزا خانوں میں کالا کپڑا بھی ہوتا ہے عزا خانے مکان بھی ہے عزا خانوں میں کالے کپڑے بھی ہوتے ہیں عزا خانوں میں علم بھی ہوتا ہے جبریل آتے ہیں کعبہ مکان بھی ہے کعبے پہ کالا کپڑا بھی ہے جبریل آ کے کعبے پہرم لگا کے جلے آتے ہیں اب مجھے نہیں پتا جبریل کعبہ کو کعبہ بنانے آتے ہیں یا حسین کا آزا خانہ بنانے ہیں حسین یاد زدہ آباد مرد آباد مرد آباد جبریل آتے ہیں علم لگا پہے ہیں علم لگا پہے ہیں دیکھیں علم کسی کو دکھائی نہیں لے گا نہ جبریل دکھتے ہیں نہ علم دکھتا ہے نہ جبریل دکھتے ہیں نہ علم دکھتا ہے کب دکھے گا عالم جب آخری آئے گا جب دکھے گا عالم جب ہمارے آخری امام آئے گے اسی لیے تو کسی شاہر نے کہا تھا کہ یہ بات مان میجی تقرار کے وقت محشر نہ ہوگا آخری سرکار کے وقت محشر نہ ہوگا آخری سرکار کے وقت قائم وہاں لگائیں گے عباس کا عالم کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے وغیر سیوان پہے بنا علم جبریل آ کر لگا کر چلے جاتے ہیں علم جبریل نے بھی اٹھایا علم اگرائیم نے بھی اٹھایا علم علی نے بھی اٹھایا علم حمزہ نے بھی اٹھایا علم محمد حنفیہ نے بھی اٹھایا لیکن جب علم دان نام آتا ہے تو ذہن میں ایک ہی ذات کا نام آتا ہے ابباسِ علم دار ابباسِ علم دار اس لیے کیونکہ ابباس وہ علم دار ہے جس نے علم کو ایسے سبھالا ایسے سبھالا اس لیے جب کوئی علم اٹھاتا ہے تو جہاں سے پکڑتا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں دستا جس جگہ سے پکڑتا رکھتے ہیں دستا ابباس کے علم کی یہ کیفیت تھی کہ پورے علم میں تیر لگے ہوئے تھے لیکن جو دستا تھا جہاں ابباس نے دھام رکھا تھا اس دستے پر ایک بھی تیر میں آنے کیا ایسے سبھالا ہے ابباس نے آدم کو تاریخ کہتی ہے جب حسین نے ابباس کو اجازت دی جب پورے مسائب نہیں پڑھو گا اس اجازت جنگ کی نہیں تھی بلکہ بچوں کے لیے پانی کے انتظام کرنے کی جائے ابباس میرے خینے میں بچے بہت پیاسے ہیں ابباس ان کے پانی کا انتظام کر دو ابباس جب مشکیزہ لے کر چلنے لگے کیا کیفیت ہوگی جب ابباس کے علم میں سکینہ نے اپنے ننگے ننگے ہاتھوں سے مشکیزہ آنمہ ہوگا تو کتنی خوش ہوگی سکینہ کہ میرا چچا میرے لیے پانی دینے جا رہا ہو ابباس چانے لگے اس اے میں ابباس کو روکا ابباس درہا تھا ابباس درہے کا علم کو درہا چھکا دو ابباس نے علم کو درہا چھکایا تاریخ کہتی ہے کہ علم پر کچھ لکھا ہوا تھا پھرہنے پر کچھ لکھا ہوا تھا اس اے نے اپنی ہلیوں سے اسے کاٹا اس کے نیچے کچھ اور لے دیا اور ابباس کو گناہ کر دیا علمیدہ کہا جیسی ابباس کو ایک مرتبہ پہندر خیوہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی ابباس مہدر کی جانب کہے ایک مرتبہ زینب نے اپنے خاری حسین کو بنایا بھئیہ حسین میرے ماں جائے میں نے دیکھا کہ آپ نے ابباس کے علم پر کچھ کارٹ کر کچھ لکھ دیا ہے بھئیہ مجھے بھی تو بتاؤ کیا کارٹا اور کیا لکھا ایک مرتبہ زینب سے حسین کہتے ہیں بہن علم پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وقت ان قریب میں نے اسے کارٹ کرنے دیا انہا اللہ و انہا اللہ راجعور خدا آپ کو کوئی کم نہ دے سوائے میں آرے محمد کے جیسے ہی زینب نے یہ سنا کہ میرے بھائیہ کے پرچم پہ اور زینب نے انہا اللہ و انہا اللہ راجعور لکھا زینب سمجھ گئی کہ ابباس مہد پس آلے والا گئی ہے زینب نے ایک مرتبہ ارکھر کیا اور کو اپنے خطف کیا ہم خیلے کی عورتے کو اپنے خیلے میں خطا کرنے کے بعد زینب ہاتھوں کو چھوڑ کر بی بیوں کے سامنے کھڑی ہو کے کرتی ہے اے بی بیوں ارہ زینب کو معاف کرنا زینب نے جو زمانت لی تھی زینب زہری ہے زینب زمانت کو واپس لیتی ہے کہا ایسا کیوں کہا ایسا لیتی جنسے پہ زمانت لی تھی وہاں لاؤٹ کر نہیں آنے والا حجر کبرا سہرہ خود آپ کو کوئی خند نہ دے سوائے کبرا لاؤٹ دے وہاں لاؤٹ کر واپس نہیں آنے والا اب باز کے سارے مسائدیں پروں گا مشگیزہ لیا پانی بھرا اور جب واپس پلٹے ہیں ایک مرتبہ فوجی ایس کیا جو دور بھاگ گئی تھی جو سبت کیا گئی اور ایک ہی آواز آ رہی تھی فوج سے خبردار اب باز پانی نہ لے جانے پائیں اب باز پانی نہ لے جانے پائیں چاروں طرف سے حمدے ہو رہے تھے کسی شکیر نے حمدہ کیا اب باز کا داہین آبازوں قلب ہو گیا دوسرے شکیر نے حمدہ کیا اب باز کا بھائی آبازوں قلب ہو گیا اب باز نے ایک مرتبہ حرملا کو آواز دی گئی حرملا نے بھیس و تیر چلایا مشکیزے پہ جا کے لگا پانی پہ گیا اب باز کی حسرہ حضر کمیلہ صحرہ حضر کمیلہ صحرہ حرملا کو پہنے پہنے سوائے کمیلہ محمد کے اب باز نے کھولے کو فوج کی جانی مور گیا کہ جب خیبے میں پانی نہیں پہنچ سکتا تو میں کیسے جا سکتا ہوں خیبے میں ادھر حملوں پہ حملے ہو رہے ہیں اب باز ایک مرتبہ ارے اتنا ایسا حملہ ہوا کسی نے ایسا گرد مارا اب باز گھولے پہ سبھر نہ سکے زمین پہ تشریف آئے ارے جب ہی کوئی شہید ارے گھولے سے زمین پہ آیا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارہ لیا آئے لے آپ باز کی مظلومی ارے جب گھولے سے زمین پہ آئے ہاتھ سنکھوں جزے تھے چہرے کے بل زمین پہ آئے آمان دیا کا اب باز کا آخری سلام بس آخری جھولے ہیں اب باز کا آخری سلام مسائل پہنچے اب باز کے سر کو زانوں پہ رکھا اب باز کوئی خواہی کہ آقا جب آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی چاہتا ہوں کہ جب جاؤں تو آپ کی زیارت کر کے جاؤں اب باز زیارت کیوں نہیں کرتے کہ آقا ایک آنکھ میں تیر ہے تو انترے آنکھ میں ارزر کو بزر تو ہڑا ارے زناب باز کے بہترین جناب بہترین کو کیجئے آگر اگر ایک ہرکاس آ ارے بریزہ بھی چلا جاتا ہے تاور تبیلید ہوتی ہے اب باز کے آنکھ میں تیر پہ بست تھا حسین نے ایک آنکھ سے خون ساکھیا اب باز نزیار کی حسین نے ایک آنکھ باز تو انہیں اپنی خواہش پوری کر لی اپنے آنکھ کا حسین کی خواہش پوری نہیں کرو گے کہ آقا بتائیں کیا خواہش ہے حسین کہتے ہیں اب باز جب سے تم دنیا میں آئے ہو مجھے ہمیشہ آقا کہا ہے آج پہری بار اور آخری بار میں جب بھائیا کہتے ہو جب بھائیاں بھائیاں بھائیس اب باز کیوں اپنے آنکھ سے پرواز کر گئی پسیت کی تھی آقا ارے میرے لازے کو خیمے تکنے لے جا بس آخری جولے ہیں خیمے تکنے لے جائیے گا ارے وسیعت کے مطابق لاشا حسین نے وہی چھو رہا اب باز کا عالم تیرو بھرا عالم زخمی عالم لے گھر حسین خیمے کی جانی پڑھے ادھر سکینہ نے دیکھا کہ عالم آ رہا ہے سکینہ نے سوچا شہن میرا چچا باز آ رہا ہے سکینہ نے بچوں کو جوا کیا اے بچوں آؤ میرا چچا مانی لے کر آ رہا ہے بچوں آؤ میرا چچا مانی لے کر آ رہا ہے لیکن بچوں اور میں ہاتھ چھوڑ کے تم سے انتجا کرتی ہوں جب پانی آ جائے گا تو خبردار کوئی ہاتھ نہ لگائے میں تمہیں پانی پھلاؤں گی لیکن سرو میرا بھئی آزر پر سب سے چھوڑتا ہے تین دیو پہلے میرا بھئی آزر پھلے گا میں تم سب پانی پھلے گا میں وعدہ کرتی ہوں سکینہ سب سے آنکھر میں پانی دیے گی ابھی سکینہ بات دیکھا نہیں تھی اور کیا دیکھتی ہے عالم تو آ گیا چچا سے چہتوں سکینہ بات دیکھا گیا ایسی 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 دن کو سواری چلی دن کو سواری چلی ساہے تلوان کی دن کو سواری چلی رن کو سواری چلی کہتے تھے شاہِ اغمان کہتے تھے شاہِ زمان رہ گیا میں بے بہتر رہ گیا میں بے بہتر آئی وقت آگا رن کو سواری چلی ساہے بے تلوہ کی ساہے بے تلوہ جو دماغ رن کو سواری چلی رن کو سواری چلی شاہِ اغمان کی رن کو سواری چلی ساہے بے تلوہ کی ساہے بے تلوہ کی رن کو سواری چلی رن کو سواری چلی ساہے بے تلوہ کی رن کو سواری چلی رن کو سواری چلی رن کو سواری چلی ساہے بے تلوہ کی ساہے بے تلوہ کی رن کو سواری چلی رن کو سواری چلی شاکریہ مگاہی شاکریہ مگاہی شرک و زوار پیچه شاکریہ مگاہی جی Birds جی گیا میان کھی وطن جی گیا میان کھی وطن جی بھی شاکریہ جیگیا میان کھی وطن آئی مدر کہ آکی آئی مدر کہ آکی موسیقی 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 مر گئے سا خائے حرم 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 بارسی مولا بہت کرتے تھے اشرائے یزید باست پانی کی مگر دریہا پہ پانے دھوکر ماری چلے آئے ارے بتا دی حضرت عباس نے عباس پانی کی یا آباس یا آباس یا آباس یا آباس یا آباس پہنی پھلی یا مشکو علم کی بات چلے ابھی گلال کے خدمت اللہ پر آچلے جہاں میں پہلے ہیں مشکو علم کی بات چلے ابھی گلال کے خدمت اللہ پر آچلے رفعہ عشق محبت کے کائنات چلے دعائیں فاتمہ زہرہ میں ساتھ ساتھ چلے علم کے دست ہے اب سکھا یاد کامی کی ترے کی تھی تو بھی مرمات آنے کی یا عباس یا عباس یا عباس ہمائی تشک مدرم میں فلا آرپا تبا تو تراد ہے رب کی انتہا آرپا سلامِ زدد بے برس کا آسرا آرپا رب فراد فقط تنیے لکھا آرپا ہمائی تشک مدرم ہے برات آنے کی حیات و باتوں کی تہرین گفار آنے کی یا عباس یا عباس یا عباس اے کربلا والو اے کربلا والو اے کربلا والو موسیقی 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 ہائیں 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 ہےے شام حید ہے شہزادیاں شام خارج کیا قید ہے شہزادیاں شامکاری کیاں قید ہے شہزادیاں شامکاری کیاں خید ہے شہزادیاں شامکاری کیاں قید ہے شہزادیاں شامکاری کیاں سغرا کو آئے وطن میں اب حالیں کون بتائیں سغرا کو آئے وطن میں پہنچے کبر تو ایسے اسغر جو مر چکا ہے قید ہے شہزادیاں شامکاری کیاں مجھے سے خانی ہے جہراں قید ہے شہزادیاں شامکاری کیاں مجھے سے خانی ہے جہراں مجھے سے خانی ہے شہزادیاں شامکاری کیاں مجھے سے خانی ہے شہزادیاں شامکاری کیاں سوی نہیں ہے جو اتنے سالوں س Harris ستینہ سوی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے س thatینہ سوی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے کبھی بھی خون نکلتا ہے اس کے کاروں سے سکی بھولی نہیں ہے تو اتنے سالوں سے کبھی بھی خون نکلتا ہے اس کے کاروں سے ایک نہ سوئی نہیں ہے تو اتنے سالوں سے سکی بھولی نہیں ہے تو اتنے سالوں سے ابھی بھی خون نکلتا ہے اس کے کاروں سے سکی بھولی نہیں ہے تو اتنے سالوں سے کبھی بھی نہیں سکتی بھی درد کے مارے کبھی بھی نہیں سکتی بھی درد کے مارے لین جب بھی پکر جاتا اس کے کاروں سے سکی بھولی نہیں ہے تو اتنے سالوں سے سکی بھولی نہیں ہے تو اتنے سالوں سے موسیقی بھولی نہیں ہے تو اتنے سالوں سے